نمسکار میں ہوں زہین آپ دیکھ رہے ہیں تدکال نولیف دہلی پولیس نے نو سنے کے ایک پروف کامچاری کو بیس سال بعد گرفتار کیا ہے آروپی نے حد تا کے بعد خود کو مرتب گھوشت کرنے کے لیے دو مزدوروں کو ٹرک میں زندہ جلا دیا تھا اس کے بعد اس نے خود کو مرتب گھوشت کیا اور نام بدل کر رہ رہا تھا یہاں تک کہ اس کی پتنی پینشن بھی لے رہی تھی کرائیم برانچ کی سپیشل سی پی رویندر یادو کے مطابق کرائیم برانچ کی ٹیم کو جانکری ملی تھی کہ بالیش کمار نام کا شخص نظفرگڑ علاقے میں اپنا نام بدل کر امن سین کے نام سے رہ رہا ہے اس کے بعد ٹیم نے جھال بچھا کر اسے پکڑ لیا پولیس جاج میں پتا چلا ہے کہ ایک مئی دوہزار چار کو بالیش کمار نے جوت پور میں اپنے ٹرک کو خود ہی آگ لگا دی تھی اس حادثے میں دو لوگوں کی شو برامد ہوئے تھے ان میں سے ایک کی پہچان بالیش کمار کے طور پر ہوئی جبکہ دوسرے مرطی کی پہچان نہیں ہو پئی تھی کرائیم برانچ کی پوشتاش میں آروپی نے بتایا کہ ٹرک حادثے میں مرنے والے دونوں مزدور تھے دونوں مزدوروں کو وہ پیسے دے کر دلی کے سمیہ پور بادلی علاقے سے اپنے ساتھ لے گیا تھا دونوں مزدور بیہار کے رہنے والے تھے اور ان کے نام منوج اور مکیش تھے آروپی نے مزدوروں کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا دلی پولیس نے جودپور کے ڈنڈیا بار پولیس تھا